بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اور ایک خاتمہ پڑھنا ضروری ہے اس میں سے پہلا باب تھا الباب الاول فی الخبر والانشاء پہلا باب خبر اور انشاء کے بیان میں اور دوسرا باب الباب الثانی فی الذکر والحزف دوسرا باب ذکر اور حزف کے بیان میں تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا مکمل اور اس کے بعد تیسرا باب جو ہے الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر تقدیم اور تاخیر کے بیان میں تقدیم اور تاخیر پہلے لانے کو تقدیم کہتے ہیں اور بعد میں لانے کو تاخیر کہتے ہیں آپ نے یوں سمجھی تمام انسان من حیث الانسان تمام انسان بحیثت انسان برابر ہے تمام انسان بحیثت انسان برابر ہے اب مقدم کون ہوگا اور کیوں ہوگا یہ جاننا ضروری ہے اسی طریقے سے تمام الفاظ بحیثت الفاظ برابر ہے اب کون سا لفظ پہلے آئے گا کون سا لفظ بعد میں آئے گا تقدیم کون ہوگا اور تاخیر کون ہوگا پہلے کس کو لائیں گے اور بعد میں کس کو لائیں گے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ان وجوہات کو آپ الباب السالس میں پڑھنے جا رہے ہیں مثلا میں نے جیسے کہا انسان بحیثت انسان سب برابر ہے لیکن قرآن کہتا تم میں سب سے زیادہ معزز قابل احترام وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ تقوی والا ہو اللہ سے درنے والا ہو گویا کہ مقدم ہو گیا اور جو اللہ سے نہیں درتا وہ مؤخر ہو گیا اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام الفاظ منحیث الالفاظ برابر ہے کسی کو کسی پر تقدیم حاصل نہیں ہے اب کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے کسی کلمے کو پہلے لائے جاتا ہے کسی کلمے کو بعد میں لائے جاتا ہے وہی اسباب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تقدیم کے نو اسباب ہے کل تقدیم کے نو اسباب ہے پہلے آپ اوپر جو تمہید بیان کی ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد جو تقدیم کے نو اسباب ہیں ان کو ہم پڑھیں گے الباب السالس فی التقدیم و التاخیر تیسرا باب تقدیم و تاخیر کے بیان میں صفحہ نمبر فائو فور پر یعنی صفحہ نمبر چوون پر ہے من المعلوم یہ بات معلوم ہے یہ بات معلوم ہے انہو لا يمکن نتق بی اجزاء الکلام دفعتا واحدتا کہ کلام کے اجزاء کے ساتھ ایک ہی دفعہ بولنا ممکن نہیں وَلَا بُدَّ مِن تَقْدِیمِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ ضروری ہے وَلَا بُدَّ ضروری ہے بعض اجزاء کا مقدم ہونا من تقدیم بعض الاجزاء بعض اجزاء کا مقدم ہونا وَتَاخِرِ الْبَعْضِ اور بعض کا مؤخر ہونا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ اور نہیں ہے ان اجزاء میں سے کوئی جز ایسا وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ اور نہیں ہے ان اجزاء میں سے کوئی جز ایسا جو فی نفس ہی دوسرے جز پر مقدم ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہو اولا زیادہ حق رکھتا ہو بِالتَقْدِیمِ مِنَ الْآخر دوسرے جز پر مقدم ہونے کا پھر تاجمہ دیکھئے اور نہیں ہے ان اجزاء میں سے کوئی جز ایسا جو فی نفس ہی دوسرے جز پر مقدم ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہو اولا زیادہ حق رکھتا ہو بِالتَقْدِیمِ مُقدم ہونے کا من الْآخر دوسرے پر فی نفس ہی کسی میں یہ حق نہیں ہے سب برابر ہے لِاشتراکِ جمعِ الْأَلْفَاظ الفاظ ہونے کی حیثت سے تمام الفاظ بحیثتِ الفاظ ہونے کی لِاشتراکِ جمعِ الْأَلْفَاظ تمام الفاظ بحیثتِ الفاظ ہونے کی من حیث یہ الفاظن اس حیثے سے کہ وہ کیا ہے الفاظ ہیں فی درجت الائتبار اعتبار کے درجے میں مشترک ہے سارے کا ترجمہ لشتراکی جمعی الالفاظ من حیث یہ الفاظن فی درجت الائتبار فی درجت الائتبار کیونکہ تمام الفاظ بحیثیت الفاظ ہونے کے اعتبار کے درجے میں مشترک ہے فلابد من تقدیم حاضر پس ضروری ہے کسی سبب کا ہونا فلابد من تقدیم حاضر علازہ کا تو پس ضروری ہے کسی سبب کا ہونا جو اس جز کو جو اس جز کی تقدیم کو اس جز پر ثابت کرے اس جز کی تقدیم کو اس جز پر تقدیم حاضر اس جز کی تقدیم کو کیا کرے ترجید علازہ کا اس جز پر من دعن یوجبہو من دعن یوجبہو ایسا سبب ہونا چاہیے جو اس کو کیا کرے ثابت کرے یہ ترجمہ ہو گیا آپ کو میں نے بتا دیا آسان لفظوں میں کہ تمام الفاظ بحیثیت الفاظ برابر ہے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے کہ جس کی سبب آپ ایک کلمے کو دوسرے کلمے پر کیا کر رہے ہیں مقدم کر رہے ہیں یعنی کسی کو مقدم کسی کو معخب تو اب مقدم کرنے کے نو سبب ہے نو مقام ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ کلمے کو پہلے ہی لانا چاہیے کتنے ہیں نو مقام ایسے ہیں کہ وہاں پر کلمہ پہلے ہی لانے کا تقاضہ کر رہا ہوگا دیکھئے نمبر ایک اتشویق الی المتأخری مؤخر کا شوق دلانا یعنی ایسا کلمہ جو بعد والے کلمے کے پڑھنے کی طرف شوق پیدا کرے اتشویق الی المتأخر مؤخر کا شوق دلانا مؤخر کا شوق دلانا ازا کان المتقدم مشعرن بغرابتن جبکہ عمر مقدم کسی نادر اور حیرت انگیز چیز کی خبر دیتا ہو جبکہ المتقدم مقدم مشعرن خبر دیتا ہو بغرابتن کسی حیرت انگیز چیز کی یعنی تب ہی آپ دوسرا جملہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں گے جب پہلے کلمہ شوق پیدا کرے آپ کے اندر کی نہیں دوسرا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے مثال کے طور پر دیکھئے وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ حَيْوَانٌ مُسْتَحْدَسٌ مِّن جَمَادٍ ترجمہ دیکھئے وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ حَيْوَانٌ مُسْتَحْدَسٌ مِّن جَمَادٍ پہلے آپ الفاظ کا معنی سنیے حارت اس سی کا واحد منس غائب ہے بحث اس بات فعل ماضی معروف سمیہ سے آتا ہے اس کے معنی ہے پریشان ہونا بریتن اس کی جماعتی برایا بمعنہ مخلوق حیوانن اس کی جماعتی حیوانات بمعنہ جاندار مُسْتَحْدَسٌ سی کا واحد مذکر غائب مگر بحث اس میں مفعول ہے اس میں مفعول سے ہے استفعال سے آتا ہے نئی چیز ایجاد کرنا نئی چیز ایجاد کرنا جمادن جمد باب نصر جمدن و جمودن مزدر آتا ہے جم جانا عرضِ جماعت جس کو بولتے ہیں وہ زمین جس پر بارش نہ برستی ہو جماعت کی جماعت جماعت آتی ہے کائنات میں تین قسم کی مخلوقات یاد رکھئے حیوانات نباتات اور جماعتات اس کا ترجمہ کیا ہے وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے والذی وہ چیز حارت البریت فیہی پریشان ہے حارت پریشان البریت مخلوق فیہی اس کے بارے میں حیوان وہ ایک جاندار ہے مستحدث من جماعت جو ایک بیجان سے پیدا ہوا ہے مستحدث جو پیدا ہوا ہے من جماعت ایک بیجان چیز سے یہ اصل میں اشار ابو العالی مصری کا اشار ہے اشار کا مطلب کیا ہے وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق پریشان ہے وہ جاندار ہے جو فنا ہونے کے بعد بیجان شی انہیں مٹی اور گلی ہوئی ہڈیوں سے اثر نو پیدا ہونے والا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا تب سمجھیں گے آپ اصل میں یہ حیوانِ مستحدث کے نام سے مشہور ہیں چیز طرح سے ہوتے ہیں اردو میں آپ کیسے پوچھتے ہیں بتائیں حیوانِ مستحدث کیا ہے اس میں پانچ اقوال اس میں ہیں حیوانِ مستحدث کے بارے میں پانچ اقوال ہیں پہلا ہے کہ آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا نمبر دو صالح علیہ السلام کی اونٹ مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پتھر سے پیدا کیا تھا آپ کے ذہن میں نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے بہت بڑا سامب بنا دیا تھا اسا تھا نا تو اس کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا جب جادوگر آئی تھے مقابلے کے لئے تو سامب بنا تھا چوتھا قول ہے اس سے مراد ہے والبعث بعد الموت اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو پیدا کریں گے جس کے مسلمان قائل ہیں اور دوسرے لوگ منکر ہیں پانچوں قول جو جواہر القرآن میں لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھا قول وہی ہے ان میں سے آپ کو یہ بھی پیش کر سکتے جواب میں لیکن میرے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ حیوانوں سے مراد قفص پرندہ ہے قفص پرندہ جو ہندوستان میں ہوتا ہے اس کا رنگ انتہائی سفید ہوتا ہے رنگ انتہائی خوبصورت سفید لیکن اس کی چونت جو ہوتی وہ لمبے ہوتی ہے جس میں تین سو ساٹھ سراخ ہوتے ہیں کتنے تین سو ساٹھ سراخ جب وہ بولتا ہے تو ہر سراخ سے بہت پیاری آواز نکلتی ہے ہر سراخ سے بہت پیاری آواز تین سو ساٹھ سراخ سے تین سو ساٹھ قسم کے آواز نکلیں گے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بہت سی لکڑیاں جمع کرتا ہے خود ہی پھر ان پر بیٹھ کر مستی کے عالم میں خوش الحانی خوش الحانی کہتے ہیں میٹھی آواز میٹھی آواز سے خوش الحانی سے آواز نکالتا ہے انہیں اپنے انداز میں گانا گاتا ہے اس مستی کے عالم میں اچانک ایک آگ بھڑتی ہے یعنی اس میں شولے بیدار ہوتے ہیں کس میں اس لکڑی میں جو اس نے خود جمع کی اس میں شولے پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ جل کر بچارہ راخ ہو جاتا ہے وہ قفص پرندہ پھر اسی راخ سے کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے دوسرا قفص پیدا کر پیدا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب تشریح ہے اس شعر میں محل استشار جو ہے نا پہلا مصر آئے واللذی حارت البریت فیہیت یہ مصرہ دوسرے مصرے کی طرف شوق دلا رہا ہے جب آپ پڑھیں گے ایسی چیز جس کی وجہ سے پوری کائنات پریشان ہے آپ کے ذہن میں آئے گا وہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے تو آپ کے ذہن میں شوق پیدا ہوگا ہم پڑھیں تو وہ کون سی چیز یہ ہے اس میں محل استشار جو مبتدہ بن رہا ہے اور اس کی خبر ہے حیوان مستحدث من جماد تو مبتدہ حیرت انگلیز خبر کی طرف شوق دلا رہا ہے اس لئے اسو کیا کیا گیا ہے مقدم کیا گیا ہے نمبر دو دیکھیں خوش کرنے والے اور رنجیدہ کرنے والے عمر کو جلدی پیش کرنا جیسے تیرے معفی کا حکم صادر ہوا الافو انکہ صدر بھی الامر تیرے معفی کا حکم صادر ہوا الافو انکہ تیرے معفی کا حکم صدر بھی الامر صادر ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھئے پہلے دیکھیں وَالْقِسَاسُ عَوِلْقِسَاسُ حَكَمَ بِهِ القَاضِي قِسَاس کا حکم قاضی نے دیا ہے قِسَاس کا حکم قاضی نے دیا ہے خوش کرنے والے اور رنجیدہ کرنے والے عمر کو جلدی پیش کرنا جیسے تیرے معفی کا حکم صادر ہوا ہے یا جیسے قِسَاسُ کا حکم قاضی نے دے دیا ہے مسرد کہتے ہیں خوشی مسا کہ میں نے پریشانی رنجیدہ کرنے والی چیز الْعَفْوْاَنْكَ تیری معفی صدرہ صادر ہو چکا ہے الْعَمْرُ حُکُمْ جو الفاظ انسان کو خوش کر دیں ایک انسان پریشان حال ہے تو اس کے لئے جو الفاظ خوش کرنے والے ہوں آپ اپنے عبارت میں ان کو پہلے لائیں تاکہ یہ بچارہ خوش ہو جائے جو پریشان حال ہے مثلا ایک آدمی جیل میں سال دو تین سال سے وہ پریشان تو ہوگا نا آپ اس کے پاس گئے آپ نے اس کو کہا کہ الْعَفْوَ انْكَ صَدَرَ بِهِ الْعَمْرُ کہ تیری معفی کا حکم صادر ہوا ہے اب آپ بھر نکل سکتے ہیں تو وہ خوش ہوگا بچارہ اگر آپ اس کو یوں کہیں گے اصل عبارت کیا تھی اصل عبارت یہ کیا تھی اصل عبارت تھی سَدَرَ الْعَمْرُ بِالْعَفْوِ انْكَ کیا تھی سَدَرَ الْعَمْرُ بِالْعَفْوِ انْكَ کی تیری معفی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو اب وہ بچارہ سوچتا ہے پہلے جب آپ نے کہا سَدَرَ الْعَمْرُ حکم صادر ہوا ہے اب وہ سوچتا ہے پتہ نفاسی کا حکم ہے معفی کا حکم ہے تو زیادہ پریشان ہوتا بچارہ لیکن آپ نے معفی کو پہلے لایا تو خوش ہو جائے گا تو خوش کرنے والے الفاظ کو پہلے عبارت میں لانا یا تکلیف دینے والے کلمات کو عبارت میں پہلے لانا ایک بڑا ظالم انسان ہے وہ جیل میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو اور تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں قاضی نے اس کے قصاص کا حکم دیا ہے تو اصل عبارت تھی القصاص حکم بحل اصل عبارت تھی حکم القاضی القصاص حکم القاضی القصاص کہ قاضی نے حکم دیا ہے قصاص کا لیکن اس میں وہ سوچتا ہے شاید قاضی نے حکم دیا ہو معافی کا یا آپ کہتے ہیں حکم القاضی قاضی نے حکم دیا ہے وہ سوچتا ہو سکتا ہے معافی کا حکم دیا ہو لیکن آپ اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے کہہ رہے ہیں نہیں قصاص کا حکم قاضی نے دیا ہے یعنی تجھے اب بدلے میں قتل کیا جائے گا تو اس کو مزید پریشان کرنے کے لئے تو یہ کیا تھا خوش کرنے والے رنجیدہ کرنے والے امر کو جلدی پیش کرنا تیری معافی کا حکم صادر ہوا ہے یا جیسے احساس کا حکم قاضی نے دے دیا ہے نمبر تین شیع مقدم کا انکار اور تعجب کے موقع پر ہونا قون المتقدم محت الانکار والتعجب قون المتقدم محت الانکار والتعجب شیع مقدم کا انکار اور تعجب کے موقع پر ہونا مثلا نحو ابعاد طول تجربت تنخدع بهذه الزخارف کیا اتنے زیادہ تجربے کے بعد بھی ان بناوٹی باتوں سے دوخہ کھا جاتے ہیں ابعاد طول تجربتی کیا لمبے تجربے کے بعد بھی تنخدع دوخہ کھا جاتے ہیں آپ پہ حاضر الزخارف ان بناوٹی باتوں سے زخارف کے معنی بناوٹی باتوں سے اب کسی کلمے کو مقدم کرنے کا تیسر سبب کیا ہے کہ عمر مقدم محل انکار والتعجب ہوتا ہے یعنی تعجب جس چیز سے پیدا ہو اور آپ نہ مانیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو تعجب ہو گیا تو اس کو آپ پہلے لائیں مثلا ایک چست چالاک تجربے کار آدمی کسی عام شخص سے دوخہ کھا جائے تو اس پر تعجب اور انکار تو بنتا ہے مثلا ایک لمبے زمانے کا ماہر تجربے کار ایک عام انسان اس کو دوخہ دے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسے دوخہ کھایا اس نے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ابعاد طول تجربتی تنخدع بحاضی زخارفی کیا اتنا لمبا تجربہ پھر بھی آپ دوخے میں پڑ گئے اس عام انسان کی اجازے تو آپ تعجب کی وجہ سے اس کو مقدم کر رہے ہیں ابعاد طول تجربتی ورنہ اصل عبارت کیا تھی تنخدع بحاضی زخارف آپ دوخہ کھا جاتے ہیں بناوٹی بات ان بناوٹی باتوں سے لمبے تجربے کے بات بھی لمبے تجربے کے بات بھی تو یہاں جو مقدم کیا ابعاد طول تجربتی انہیں جس کا آخر میں مقام تھا اس کو پہلے لائے اس کی وجہ ہے تعجب اور انکار کہ ایسا میں نہیں مان سکتا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کیسے دوخہ کھا گئے ٹھیک ہے تین جگہ ہوں گئی چوتھی جگہ ہے ترقی کا راستہ چلنا انہیں پہلے عام کو لانا پھر اس کے بعد خاص کو ترقی کا راستہ مطلب کیا اس کا آپ عام مثال لے لیجی یہ بہت آسان ہے مثل ایک انسان مفتی ہے وہ آپ سے تعرف کراتا اپنا کہ میں مفتی ہوں مولی بھی ہوں حافظ بھی ہوں ناظرہ خوا بھی ہوں سمجھیں آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ بے اکوف انسان ہے جب اس نے مفتی کہہ دیا تو مجھے پتا چلے گا خود بخود یہ مولی بھی ہوگا کیونکہ مفتی تب بنتا جب مولی ہوگا ٹھیک ہے جب اس نے کہا میں حافظ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ حافظ تب بنتا جب قرآن ناظرہ پڑھنے جانتا ہو ناظرہ خواہ ہو تو یہ غلط طریقہ ہے اس کو کہنا تھا اگر کہنا تھا کہ میں ناظرہ خواہ بھی ہوں پھر میں نے حافظ قرآن بھی کیا ہے حافظ قرآن بھی ہوں پھر مولی بھی ہوں پھر مفتی بھی ہوں پھر قاضی بھی ہوں اگر ترتیب بدل دے قاضی بھی ہوں مفتی بھی ہوں مولی بھی ہوں حافظ بھی ہوں اور ناظرہ خواہ بھی ہوں تو یہ ترتیب غلط ہے کہتے ہیں ترقی کا راستہ چلنا انہیں پہلے ناظرہ خواہ پھر حافظ قرآن پھر مولوی پھر مفتی پھر قاضی یہ ترطیب ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں دیکھیں جو مثال ہے ترقی کا راستہ چلنا سلوک سبیل ترقی سبیل کے منہ راستہ سلوک کے منہ چلنا ترقی کے راستے پر چلنا ای الاتیان بالعام اولا سمم الخاص یعنی پہلے عام کو لانا سمم الخاص پھر خاص کو لانا بعدہ اس کے بعد لئن الام اذا ذکر بعد الخاص اس لئے کہ عام جب ذکر کیا جائے گا اس کو خاص کے بعد لا يكون له فائدت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہو حازل کلام صحیح فصیح بلیغ یہ کلام صحیح بھی ہے فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے فَإِذَا قُلْتَ فَصِيحٌ بَلِغٌ پس اگر تُم کہے گا فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے لا تحتادو لا ذکر صحیح ضرورت نہیں پڑے گی تجھے صحیح کو ذکر کرنے کی صحیح کو ذکر کرنے کی بَإِذَا قُلْتَ بَلِغٌ جب تُم نے بلیغن کہہ دیا لا تحتاجو لا ذکر صحیح تجھے ضرورت نہیں پڑے گی لبز صحیح کو ذکر کرنے کی اور نہ فصیح کو ذکر کرنے کی انہیں حازل کلام صحیح فصیح بلیغن یہ ترتیب بالکل ٹھیک ہے یہ ترتیب بالکل ٹھیک ہے حازل کلام صحیح فصیح بلیغن انہیں پہلے کلام صحیح ہوتا ہے اس کے بعد فصیح بنتا ہے اس کے بعد بلیغ بنتا ہے سمجھے آپ لیکن یہ کلام صحیح نہیں آپ کہیں گے حازل کلام فصیح بلیغن صحیح یہ ترتیب غلط ہوگی پہلے کلام صحیح ہوگا تب جا کر فصیح بنے گا تب جا کر بلیغ بنے گا جو آپ نے شروع میں پڑا ہے تو اگر آپ فصیحن کہیں پھر بلیغن کہیں پھر صحیحن کہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ جب فصیحن بلیغن کہہ دیا تو پھر صحیحن کے ذکر کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ کلام اس وقت تک فصیحن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو اور یہ کلام بھی صحیح نہیں ہے مثلا آپ کہیں حاضل کلام بلیغن فصیحن صحیحن یہ وہی ہو گیا جیسے قاضی مفتی مولوی جب بلیغ ہو گیا تو بلیغ میں صحیح بھی آ گیا بلیغ میں فصیح بھی آ گیا تو آپ فصیحن صحیحن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپیں سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ہے نمبر پانچ مراعت ترتیب الوجودی ترتیب وجودی کا خیار رکھنا ترتیب وجودی کا خیار رکھنا وجودی کا مطلب ہے انہیں حقیقت میں جو صورتحال ہے ترتیب وجودی کا لحاظ رکھنا جیسے لا تأخذہو سنتون ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نین سنتون اونگ کو کہتے ہیں اور نومن نین کو کہتے ہیں جب انسان کو نیند آتی ہے نا تو ایک دم وہ سوتا نہیں پہلے اونگ آتی ہے بیٹھے بیٹھے گر جاتا ہے بچارہ ڈائیں بائیں ہو جاتا ہے سو بلتے ہیں اونگ اس کے بعد وہ پھر جب آرام سے سو جاتا ہے بس طرح میں اس کو کہتے ہیں نی تو یہاں پر جو خارج میں ترتیب موجود ہے جو چیز وجود میں حقیقت میں مقدم ہے اسے لفظوں میں بھی مقدم کر دیں یعنی جو حقیقت میں مقدم ہے اس کو لفظوں میں بھی آپ کیا کر دے مقدم کر دے یعنی وجود خارجی اور وجود لفظی میں مطابقت ہو جائے وجود خارجی اور وجود لفظی میں مطابقت ہو جائے تو اس لئے یہاں پر پہلے سنتن لائے پھر نومن لائے ورنہ سنتن اور نومن من حیث الالفاظ برابرے کوئی فرق نہیں ہے لیکن وجود خارجی اور وجود لفظی میں مطابقت کرنے کے لئے پہلے سنتن لائے اور پھر نومن لائے کہ پہلے اونگ آتے اس کے بعد نیند آتی ہے اس لئے سنتن کا مقام مقدم ہے اور نومن کا مقام مؤخر ہے تو یہ پانچ جگہ ہو گئی کل نو جگہ تھی چار جگہ رہ گئی ہم اب پیچھے چلتے ہیں اصل میں کل جو ہے میں نے پڑھایا تو سارا تھا لیکن وہ نمبر ساتھ تک ہی ریکارڈ ہوا تھا یعنی ذکر اور حضف کے اسباب جو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضف نہیں کرنا چاہیے تھا مگر آپ حضف کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں حضف تو وہاں پر نمبر آٹھ دیکھئے اختصار کا لحاظ کر کے کسی چیز کو عام کرنا اختصار کے ساتھ اختصار کے لئے کسی شیئے کو عام کرنا انہیں دوائے حضف پڑھ رہے تھے ہم کہ جہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھا آپ اس کو حضف کر رہے ہیں تو اس کی کچھ نکچ وجہ ہونی چاہیے تو ہم نے سات موقع پڑھے تھے آٹھا موقع تھا اختصار کے لئے کسی شیئے کو عام کرنا جسے قرآن کریم میں ہے واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف سلامتی کے گھر کی طرف ای جمع عبادی ہی یعنی اپنے تمام بندوں کو اپنے تمام بندوں کو لئنہ حضف المامولی یعذن بالعموم کہتے ہیں اس لئے کہ معمول کا حضف کرنا عموم کی خبر دیتا ہے معمول کا حضف کرنا عموم کا فائدہ دیتا ہے نوہ عموم کی خبر دیتا ہے اب یاد قائدہ یاد رکھئے آپ کہ مفعول کا حضف کرنا بلا قرینہ بلا قرینہ تائین مفعول کا حضف کرنا یہ عمومت کا فائدہ دیتا ہے کس کا عمومت کا فائدہ دیتا ہے اصل عبارت تھی واللہ یدعو الہ دار السلام جمع عبادہ اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اپنے تمام بندوں کو تو جمع عبادہ یادعو کا مفعول بھی ہے اگر مفعول بھی کو حضف کیا جائے بلا قرینہ تائین تو اس سے عمومت کا فائدہ ہوتا ہے تمام کے تمام لوگوں کو بلاتا ہے مزید عمومت کا یہ فائدہ دیتا ہے اس کے بعد ہے نمبر نو عدب کی وجہ سے جیسے شاعر کا قول جیسے شاعر کا قول والعدب عدب کی وجہ سے نو قول الشاعر شاعر کا قول قد طلبنا فلم نجد لکا فی السود دی فلم نجد کا فی السود دی والمجد والمکارم مثلا تحقیق ہم نے طلب کیا بس ہم نے تیری مثل نہیں پایا فلم نجد لکا فی السود دی والمجد والمکارم مثلا ہم نے تیری مثل نہیں پایا سرداری میں بزرگی میں اور اخلاق میں تو یہاں پر جو حضف کیا گیا ہے یہاں پر جو حضف کیا گیا ہے پہلے الفاظ کے معنی سمجھئے طلبنا کے معنی آتے ہیں طلب کرنا باب نصرہ سے ہے یہ فیل ماضی معروف فلم نجد سیگا جمع متکلم بحث نفی جہد بلم یہ بھی باب ذربہ سے اس کے منہ پانا سودد سیادت ان سے سردار ہونا باب نصرہ سے آتا ہے المجد باب نصرہ سے بمانا بزرگ ہونا مکارم جمع ہے مقرومت ان کی بمانا اچھا وصف شریف آنا کارنامہ شعر کا مطلب ہے کہ تحقیق ہم نے تلاش کیا تو سرداری بزرگی خسن اخلاق میں تیرے جیسا کوئی نہیں پایا تیرے جیسا کوئی نہیں پایا اس شعر میں محل استشاعت جو ہے جس سے بحث ہے کد طلبنا ہے کد طلبنا ہے اس کا مفعول جو ہے عدب کی وجہ سے حضب کیا گیا ہے اصل عبارتی طلبنا مس لکا طلبنا مس لکا یہاں مس لکا مفعول بھی کو بوجہ عدب حضب کر دیا گیا ہے عدب کی رعائت میں کیونکہ اپنے محبوب کے سامنے انہیں جس سے محبت ہو یا آقا جو بڑا ہوتا ہے صراحتا اس کی مثل تلاش کرنا یہ عدب کی خلاف ہے آپ جیسا مجھے نہیں ملا تو یہ آپ جیسا کہنا یہ اس کے عدب کی خلاف ہے گویا کہ اس کا مماثل ہوئی نہیں سکتا اس کا مماثل ہوئی نہیں سکتا تو مس لکا مفعول بھی کو بوجہ عدب حضب کر دیا گیا ہے نمبر دس نمبر دس کیا ہے وَتَنزِيلِ الْمُتَعَدِّي مَنْزِلَتَ اللَّازِمْ لِعَدْمِ تَعَلُّقِ الْغَرَزِ بِالْمَعْمُولِ فیلِ مُتَعَدِّي کو معمول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہ ہونے کی وجہ سے